بے گو سرائے میں بائی سوار دو اپرادیوں کو پولیس فاہن جانچ کے دوران پولیس دوارہ روکنا اس قدر ناگوار گزرا کہ انہوں نے انیچ پر بائی سے جا رہے دوسرے وردی دھاری ہومگار جوان کی گولی مار کر ہتیا کر دی دراصل تگرہ تھانا شیطر کے انیچ اٹھائیس پر تگرہ تھانا پولیس فاہن جانچ کر رہی تھی اس دوران دو بدماش بائی سے جا رہے تھے انہیں روک کر پولیس نے ان کی جانچ کی تھی اس گھٹ سے بدماش پولیس سے اس قدر آکھ روشت ہوئے کہ ایک گھنٹے کے بعد انیچ اٹھائیس پر بے گو سرائے ٹرافک میں تنات ہومگار جوان اشوک یادو وردی میں اپنی بائی سے تگرہ بینک جا رہا تھا تب ہی بدماشوں نے اسے گولی مار دی گمبی روپ سے گاہر ہومگار جوان کی دس اکتوبر کو علاج کے دوران پٹنا میں موت ہو گئی پولیس نے اس معاملے میں منگلوار کو صبح تگرہ تھانا چھیتر کے بدل پورا گام نوازی گوپال کمار اور اس کے رشتدار مزفر پورزلا نوازی وشال کمار کو گرفتار کیا ہے ایس پی افکاش کمار نے بتائی کہ ساتھ اکتوبر کو وہاں جانچ کے دوران پولیس نے انہیں روکا تھا اس سے دونوں بدماش شاک روشت تھے اور انہوں نے نیتے ہومگار جوان اشوک یادو کو گولی مار دی تھی دو دن پہلے جو ہمارے جوان تھے گھائے تھے ان کی شہادت ہو گئی لیکن ہم لوگوں نے جو اسائیٹی گھٹن کیا تھا اسائیٹی نے گھٹنہ کے دن ہی کارڈ کو بیدن کر لیا تھا اور رادی کی پہچان ہو گئی تھی اور اس کے اچھا پہ مانی نکل سے جاری تھی اسی کرم میں آج صبح میں چھے بچے قریب رازانی ہوتل پیڑھولی کے پاس جوہاں سے مکیا پرادی جس نے پیننگ کیے تھی اس کی دیرفتاری ہوئی ہے بپال کمار کو گولو جو بجل پورا تگرہ کرانے والا ہے اس کے ورود تگرہ تھانا میں ایک پہلے سے بھی کان تین سو ساتھ اور ستہائی سام سے ایک درج ہے اس کے ساتھ اس کا بھوپیرہ بھائی ویشالتی واری مزفرپور کا رہنے والا اس کے گرفتاری ہوئی ہے جو مزفرپور میں شراب کی کیس لوٹر کیس فائرنگ کی کیسے ان نے آلریڈی جیل میں جا چکا ہے ان کے زمانوں کے باہر تھا ان گرفتار اپرادیوں کے پاس سے دو دیشی پسٹل ایک نائل ایمیم کا اور ایک 7.62 ایرون کا چکت کیا گیا تھا کچھ زندہ گولیاں ہیں چھ زندہ گولیاں ہیں ایک موٹر سائیکل اور چھے ایرون کے نگر بھی برامت کیا گیا تھا گوستاش میں گوبال کمار نے اپنا اپنا راج شکار کیا ہے اور اس میں گٹنا کا جو مکھ کے قارن بتایا ہے اس میں کی اس دن چیکنگ کے کرم میں پولیس بل کے دورہ اس کو راستے پر ہٹائے گیا تھا روٹو کی گئی تھی اس کو لے کر وہ آکروشی تھا اور اسی کرم میں اس نے گولی چلائی ہے اس پر ہومگارڈ ایک نیاتے ہومگارڈ کی جوان دیکھیں مردی دیکھ کر اور نیاتہ دیکھ کر اس نے فائرنگ کیا اور درباہ گی وشوک علاج کے کرم میں ان کی مرتی ہو گیا گھٹنا میں پریوکت کیا گیا ہتھیار بھی جبت کیا گیا اس کو اپس ایل جارج کے لیے ہم کو گیج رہے ہیں اس میں جل سے جلد آروپت سمرکت کر کے ہم کو اس پر سپریڈی ٹرائل چلائیں گے اس گھٹنا میں سمجھلی طور بھی کچھ اپرادی جو اس کے ساتھ تھے ان کے برد بھی چھتے ہیں ابھی یہی لگ رہا ہوتیش کی کوئی بھی دیکھتا ہو اس کو تو اس کو فائرنگ کرتا ہے لیکن وہ چونکہ مہتے تھے ہاتھیار نہیں تھا ان کے پاس جوان کے پاس اگر وائز ہمارے پولیس کرمی اگر ان کے فائرنگ ہوتی تو وہ بھی اپنے بچاؤ میں کرتے ہی اور ہو سکتا تھا کہ اب راج ہی اس میں ہی مارا جاتا تھا بات دربا کے باش اس سے میں ہاتھیار نہیں تھا ان کے پاس ہم گھٹک جوان کے پاس تو ہم نے بتایا کہ اس کو پہلے اسی دن انہیچ پر ہی چیکنگ کے دوران کی چناؤ بھی چل رہا تھا ہم نے کانے والی تاریکوار تاریکوار کوٹنگ ہو نیتی تو اس کے لیے سمجھ جگہ چیکنگ چل رہی تھی تو اسی کرم میں پولیس بل کے دورہ اس کو روکڑک کیا گیا تھا اس کو وہاں ساڑ آئے گیا